بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کا صدقہ مجھے بیٹی کی رحمت سے نوادہ یقیناً آپ سب میں سے ایک قی حضرات کی پوری دنیا سے مبارک بات کے پیغام میرے شیخ قابل کو بھی اور مجھے بھی پہنچتے رہے اور آپ کی دعائیں بھی پہنچتے رہے ہیں اور جنہیں حضرات نے محبتوں کا اظہار فرمایا اور نبی پہنچ پائے اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ سب کو اس پر عظیم اطاف فرمائے ہیں جزاق و مندہ خیرہ یقیناً جو پوری دنیا سے محبت کرنے والے حضرات جو بخصوص سلسلے میں سنگری بھی ہیں وہ نام کی متعلق بھی پوچھ رہے تھے تو آپ کو بتا ہے کہ الحمدللہ ہماری ایک خاص عقیدت ہے خاص محبت ہے خاص غلامی کا رشتہ ہے احلِ میتِ اطحار کے ساتھ بلخصوص حضرت سیدہ کائنات مادرِ حسنین بنتِ رسول اللہ اکبر خاتونِ جنتاہیرہ آبیتا زاہیرہ حضرت سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ سلام علیہ کے ساتھ ایک خاص ایک خاص محبت کا عقیدت کا اور غلامی کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس رشت غلامی کے تعلق کو تعدمِ آخر قائم رکھے قبر میں بھی قائم رکھے اور قیامت کے دن بھی یہ غلامی کا رشتہ لہے وہ قائم ہوا دائم رہے انشاءاللہ جیوں تو لے کے جیوں تیری دولتِ نسبت مروں تو لے کے مروں تیری جاہیرہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس در کا غلام اس در کا فقیر اور اس در کا کمی مناقے رکھیں تو آپ کو بتائے کہ پہلے بھی بیٹی جت ہے اس کا نام میرے شیخ قامل ہے نعلین فاطمہ رکھا حضرتِ سیدہ باق سلام علیہ حقی نعلین کی نسبت کے ساتھ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محمد صحبان نقیب الرحمن جیسی ہے نعمت سے نوازا اب الحمدللہ اس کا نام حضرتِ امام علی مقام حضرتِ سیدنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہدادی اور آپ کی شہدادیوں میں جو چھوٹی شہدادی اور آپ کی محبوب ترین شہدادی جن کے بارے میں آپ نے شیع بھی کہا ان کا نام لے کے میں بھی نام آپ کیا میں انقلتا ہوں ان کا اسم غیرامی لے کے آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ ہوتی ہے جس گھر میں میری یہ شہدادی ہوتی ہے مجھے اپنی جان کی قسم ہے مجھے وہ گھر بہت عزید ہوتا ہے آپ کی ان کے ساتھ بے حد محبت اور بے حد آپ کی ان پر شفقت آپ کی تمام شہدادیوں میں آپ کی سب سے زیادہ شفقت اور محبت ان کے ساتھ یقینا قربلا قدبا واقعہ پڑھتے ہیں جس کو ہمارے قابلین ہیں اہل سنت نے بھی اس کو لکھا اور بیان کیا تو اس میں خاص ایک آپ کو محبت ایک خاص شخصیت نظر آتی ہے اہل بیت کی وہ کم سم شہدادی تین سال عمر بات روایات کے مطابق سوہ سات سال تین سال عمر کی شہدادی حضرت امام علی مقام کی جو حضرت امام علی مقام کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی بلکہ میں روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ دب شہداد شہید ہو گئے آپ وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے جب میدان کی جانب تو آپ نے بابا کو سینے سے لگا لی حضرت امام حسین جو بھی وہاں جا رہا وہ واپس نہیں آ رہا آپ نہ تشریف لے کے جائیں اگر آپ تشریف لے گئے تو میں کس کسی نے پہ سر رکھ کے سو ہوں گی اور آپ کی بے حد محبت پھر جب وہاں سے شام لے کے جا رہا قافلے کو اس دروار کی جانے دروار یزید کی جانے تو ادھر رستے میں آپ کا پیچھے رہ جانا میرے بیانات میں تفصیل سے موجود بیوزد خاتے کر اور سیدہ زینب سلام اندرحہ کا دیکھنا واپس جب آپ تھوڑی ان کی تلاش میں تو دیکھا کہ آپ کو ایک نکاب پوش عورت نے جو ہے وہ سینے سے لگا رکھا ہے اور آپ رو رو کے اس کو کربلا کی داستان سنا رہی ہیں کہ یوں شہزاد ان کو شہید کیا گیا یوں میرے بابا کو شہید کیا گیا یوں ہم میں جو ہے وہ اس طرح گھر لے کے جائے جانا رہا ہے تو حضرت سیدہ زینب سلام اندرحہ فرماتی ہے کہ میں نے اقاب پوش خاتون سے پوچھا کہ اے مہربان عورت آپ وہ کون جس نے ہم وہ سافروں کے ساتھ قیلیوں کے ساتھ یہ نیکی کر رہے ہو ہماری شہزادی کو اس طرح سینے سے لگا کے بیٹھے تو حضرت زینب سلام اندرحہ فرماتی کہ انہوں نے موں سے نقاب مبارک اٹھایا اور کہا کہ میں تمہاری ماں فاطمہ تو زخرا سلام اندرحہ ہوں یہ آپ کی روح مقدساتی تو بتانے کا مطلب کیونکہ امام علی مقام کے ساتھ یہ محبت ہے چلیں ذکر اہل بیٹ تو ہمیشہ برقت کا باعث ہوتا ہے تو ہماری اہل بیٹ بالخصوص سیدہ پاک کے ساتھ جو محبت ہے اس سے اس کا نام یہ جس شقیت کا میں نے ذکر کیا حضرت امام علی مقام کی شہد علی ان کا اسم غرامی حضرت سقینہ سلام علیہا ہے حضرت سقینہ تو سقینہ مشہور ہے سقینہ کہا جاتا ہے اصل میں اسم غرامی حضرت سقینہ سلام علیہا ہے تو اس نسبت سے اس کا نام میرے شیخ قامل نے سقینہ زہرا رکھا حضرت سقینہ سلام علیہا کی نسبت حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ بنت رسول سلام علیہا کی نسبت کیونکہ الحمدللہ ہم سیدنا افضل بشری افضل بشری عبادت انبیاء بالتحقیق جو تمام امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے HQ ذات ہے وہ ذات اточہ کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیونکہ ہم نقشبندی ہیں مجددی ہیں مرید ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس سے کے تو حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے افضل بشری عبادت انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو دربار سے ہی ہمیں اہل بیت اتھار کی محبت ملی ہے جو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ایک طرف اگر میرے تمام رشتے ہوں اور ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی آل کا ایک رشتہ ہوں میں اپنے تمام رشتوں کو رسول اللہ علیہ السلام کی آل پاک کے ایک رشتے پر جو ہے وہ اپنے تمام رشتوں سے فقیت دوں گا اہل بیت حضور کی اہل بیت کا ایک رشتہ حضور کی آل پاک کا اس کو میں اپنے باقی تمام رشتوں اور اس ایک رشتے کو جو ہے وہ فقیت جنگر وہ افضل البشر عبادت انبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اقبر اس فقیت سے مراد جنگر نے کہا کہ میرے لئے جو قابل قدر ہوگا تمام رشتے ایک طرف اور اس سے مراد یہ ہے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام جو آئے پاک ہیں ان کا رشتہ میرے لئے قدر میں ایک طرف ہوگا تو کیونکہ صدیق اقبر کے مرید ہیں اسے افضل البشر عبادت انبیاء مبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سلسلہ بیعت میں ہیں تو اسی لئے الحمدللہ یہ عقیدت یہ محبت اور یہ رشتہ ہے اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہیں اور ناؤر ہیں اترت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے شیخِ قامل آپ سے وقتبو بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو حضرتِ سیدہِ قائنات سیدہ فاطمہ تلزہرہ سلام علیہ اور حضرتِ سیدہ سقینہ سلام علیہ کا صدقہ ہمیشہ سیدہِ قائنات سلام اللہ علیہ کی اغلامی میں رکھے اور سیدہ پاک سلام علیہ کے سیرتِ مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ با حیاء اور واقعہ تن با حیاء زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے حیاء اتعلق جہاں ظاہر سے ہوتا ہے وہاں یاد ہے کیے گا حیاء اتعلق دل کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے جس طرح ظاہر با پڑھتا ہو اسی طرح دل کا پاک ہونا نگاہوں کا نیچہ ہونا نگاہوں کا پاک ہونا نیت کا پاک ہونا یہ سب ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کو واقعہ تن اخلاص کے ساتھ سیدہ قائنات کے نیچے خدم پر جنمع کی توفیق عطا فرمائے اور قدمت دین کی بھی توفیق عطا فرمائے دین کی تعلیم حاصل کرنا دین کی خدمت کرنا یہ صرف ایک مرد کی ہی ذمہ داری نہیں بلکہ حضرت صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کے بارے میں صحابہ نے کہا دو تہائی دین ہم تک ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کے ذریعے پہنچا تو خاتون کو مردوں میں نہیں لیکن خواتین کو خواتین میں خدمت دین کا جذبہ ہونا چاہیے اور آخری بات یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل الحمدراللہ جب سوغیرہ زحرہ عیدگا شریف میں آئیں تو درود و سلام کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمارے جو اہلِ طریقت ہیں اور میں نے بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے قصیدہ پردہ شریف پڑھتے ہوئے استقبال کیا اس کو سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ تک پہنچانے کا نقصد یہ تھا کہ ہمارے گھروں میں معاشرے میں بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے بلکہ انفورچنٹلی بعض جگہیں تو ایسی ہیں جہاں اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی کے ہونے پر مو بنا لیا جاتا ہے بیٹی کے ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کسی کی بیٹے کے ہونے پر خوشی دوبارہ ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے لیکن بیٹی اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے بیٹی کی آنے سے گھر میں رحمت آتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر اللہ تعالی نے دو بیٹی آتا آتی اس نے ان کی بہترین تربیت کی اور اس سے فائر ہوا حضور علیہ السلام نے اتنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا اپنے انگلیوں کو چھوڑا اور کہا وہ اس طرح دو انگلیوں کی طرح قیامت کے دن جنت میں میرے قریب ہوگا بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے تو الحمدللہ لاکھوں لوگ ملینز لوگ پوری دنیا میں اللہ کی عطاق رحمت کے ساتھ فالو کرتے ہیں تو ان کے لیے عملی مضاہر عطاق اگر اللہ تعالی بیٹی اتا فرمائے تو اس طرح خوشی سے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اللہ کے رحمت سمجھتے ہوئے اس کا استقبال کرنا چاہیے باقی الحمدللہ آپ کو پتا ہے جب اللہ تعالی انعیت فرماتا ہے قرم فرماتا ہے خود اتا فرماتا ہے تو حضور کی حدیث کے مطابق حاصدین تو ہوتے ہیں اور آپ کو بیچارے حاصدین کا پتا ہے بالخصوص جن کا جینا مرنا اور سارا میدان ہی فقط سوشل میڈیا ہے آپ کو باتا ہے ان کی باتوں کی کبھی فقر نہیں کرنی چاہیے ان کا کام یہ ہے کہ خود تو کچھ کرنی سکتے اور کچھ تو کچھ کرنا نہیں اور بس اگر خیر ہوتی بھی دیکھو تو ان جن یہی ہونی ہے کہ کام نہیں کر پاتے تو کوئی اور خیر کیوں کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کی باتوں کی طورت نہیں دینی چاہیے اور ہم اپنے حلقے کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ کسی اس طرح کے بیچارے احساس سے اس کم طریقے میں جو شکار ہو جو کام کرنا ہی نہ آتا ہو جو خیر کا کام کرے نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کرنا کیچر میں پتھر ماننے میں آپ کو مار کے اپنا غلق سایا نہیں کرنا چاہیے حسد کرے کوئی آپ کی خیر کے کام سے آپ خیر کا کام زیادہ کرو ہاں اگر کوئی عالم ہو وہ بتائے کہ بھئی آپ کا فلاں کام شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس سے سارے تصدیم کام کرو اور اگر واقعہ تل رہے تو اس کو خبر گروہ واقعہ حاسدین کی باتوں نہ پروا کرنی چاہیے اور نہ جواب دینا چاہیے خیر کا کام کرتے رہیں جتنا خیر جتنے حاسدین ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو مقام دے گا یاد رکیے گا اتنے ہی حاسدین ہوں گے محبت کرنے والوں اور کام کرنے والوں کو محبت اور برکت مبارک حاسدین بیچاروں کو ذائر ہے حسد ہی مبارک اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمت دیں کی تنفیق عطا فرمائے میرے شیخ خامی وفتقو بھی فرمائیں گے اور آپ کو دعا حسد بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبی اللہ الحندر اللہ اللہ کا کرم اس کا فضل اس کے حسان مقرب العالم محواجی سعلمت اللہ علیہ آپ کے اس باغ میں اللہ نے کرم فرمایا اپنے علیہ السلام کے صدقے سے ایک اور رحمت کا اضاف ہو گا مفتقو الحمدللہ قبلہ صاحب فرما چکے ہیں میں سب اپنی روحانی اولاد ساری دنیا سے بے شمار فون آ رہے ہیں ہمیں بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ حسد زہر ہے ابھی بہر دولے سے آ رہے ہیں اور صوفیات بھی برخواسی ہیں سارے لینی بارا یہ بہت اچھا دری ہے کہ آپ سب کو یہ پہ خوبصورت جو جذبات ہیں جو عقیدت ہیں جو خوشی ہیں اس خوبصورت انداز سے آپ سب اپنی حاضری لگا رہے ہیں پاکستانوں یا دنیا بھر اور زہر ہے یہ آپ کا گھر ہے آپ روحانی اولاد ہے آپ کو خوشی نہیں ہوگی تو کس کو خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے پنہ خوشیوں سے نمازیں خیر مبارک میں یہ در سے آپ سب کو کہتا ہوں اور آپ سب کو بھی مبارک بھی دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کی محبت کو عقیدت کو جذب شوق کو یہ ساری دنیا میں ہے آپ جیسے بھی کہ اللہ صاحب نے پرمایا کیا ہے یادگاہ میں تو خوبصورت لگ رہا تھا کوئی محفلِ ملاد ہیں ادھر دیکھے کہیں دروشریہ پڑا جا رہا ہے کہیں ذکر ہو رہا ہے اپنی اپنی خوشی کا اپنی اپنے جذوات کا سب اظہار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل ہو پر ابھی علیہ السلام کے سبکے سے قبلہ صاحب کو اپنی بے شمار خوشییاں تا فرمائے جیسے انہوں نے فرمایا کہ عیدگاہ کا نام روشن کرنی والی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے اپنی حفاظت میں رکھے کرم میں رکھے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے دین کی خدمت کا جذبہ شوق لے کے آئیں اور چار طرف اس نور کو پھیلائیں جس قدر وہ سکے پھیلائیں اللہ تعالیٰ کے باقی بس دعا ضرور کریں کہ یہ اللہ کا کرم ہے یہ شکر ہے یہ احسان ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روپ نہیں سکتا اور جسے وہ روپ دے کوئی دے نہیں سکتا اس کے اقا کرم ہے اس کے عبیب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ عیدگاہ کو جہاں جس طرف سے دیکھیں کرم 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 ہی کرم ہے احسان ہی احسان ہے اپنی روانی اولاد کی خوشی ہیں دیکھتے ہوئے جس انداز سے وہ چہار طرف پس یہ کہ عیدگاہ کے لیے قبلہ صاحب کے لیے بہت دعا کیا کریں حسدین کے حسد سے محفوظ رکھے شریروں کے شر سے محفوظ رکھے منافقین کی منافقت سے محفوظ رکھے ساہرین کے سہر سے محفوظ رکھے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے جیسے وہ عطا فرما رہے ہیں کہ جو تھا اس کے کرم سے تھا جو ہے اس کے کرم سے ہے اور جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا اللہ تعالیٰ رحمتوں میں جس انداز سے وہ برسارہ ادگاہ ہے یا ہمیشہ تاکیامت برستی رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی عبادات کو آپ سب کی محبت کو آپ سب کے شوق جذبے کو قبول فرمائیں اور نفل شکرانے کے پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں قبلہ صاحب کے لئے اور برپور طریقے سے ادگاہ کے لئے سانے والے نئے مہمان کو اور قبلہ صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کا اس سے سیکھیں بھی یہ ملینز کے حساب سے لوگ فالو کرتے ہیں ادگاہ کو کہ جب بیٹی ہو تو کیسے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ اللہ تری رحمت چاہیے تو بیٹی تو رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں رحمت و برکتوں سے نوازیں